آج ہم بات کریں گے کہ بینک میں یہ جو ایٹی ایم مشین کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں یا لوگ کس طرح سے سکیمنگ کر کے ہمارے ایٹی ایم کار کے ذریعے پیسے نکال رہے ہیں اس متعلق آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے ہوتی ہے اور ہم نے اس سے بچنا کس طرح سے ہے ہاں جی جب آپ نے ایٹی ایم مشین کے کمرے میں داخل ہونا ہے سب سے پہلے تو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ مشکوک کیمرہ نہیں لگا ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی مشکوک کیمرہ نظر آ رہا ہے تو فوری طور پہ آپ بینک کو اطلاع دیں اس کے علاوہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ایٹی ایم مشین کے اوپر کوئی ڈیوائس نہیں لگی ہونی چاہیے آپ نے تھوڑا سا اس کو ہلا کے چیک کر لینا ہے یہاں پہ اکثر سائٹ پہ سکرین پہ آپ کو دکھائے جا رہا ہے کہ ہیککرز اکثر یہاں پہ ایک سکیمنگ ڈیوائس پیسٹ کر دیتے ہیں ڈبل ٹیپ سے آپ اگر اس کو ہلایں گے تو وہ ڈیوائس اتر جائے گی اب سکیمنگ ڈیوائس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ کے بیک سائٹ پہ یہ جو میگنیٹک چپ لگی ہوئی ہے اس میں آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس سکیمنگ ڈیوائس کے ذریعے اس میگنیٹک چپ کے اوپر یہ جو ڈیٹا آپ کا سارا پیسٹ کیا ہوا ہے اس کو اپنے پاس کوپی کر لیتے ہیں اور وہاں سے وہ نیا جو ایک ایمپٹی ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس پہ سارے کا سارا آپ کا ڈیٹا پیسٹ کر کے یوں سمجھیں کہ جو آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہے اس جیسا وہ اپنے پاس بنا لیتے ہیں اب ایٹی ایم کارڈ تو اس کے پاس چلا گیا ہے اب انہیں چاہیے پاسوارڈ اس میں سے پیسے نکالنے کے لیے اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ وہ ایک کیمرہ لگاتے ہیں اس جگہ پہ وہ ایک کیمرہ لگا دیتے ہیں یا یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ایک کیمرہ لگا دیتے ہیں کہ جب بھی آپ یہاں پہ پاسوارڈ اینٹر کرتے ہیں تو ان کے پاس آپ کا پاسوارڈ چلا جاتا ہے اب دیکھیں دن آپ ان کے پاس آپ کے ایٹی ایم کی ساری کی ساری ڈیٹیل چلی گئی ہیں سکیمنگ ڈیوائس کے ذریعے آپ کی ساری ڈیٹیل چلی گئی ہیں اب جو پاسوارڈ ان کے پاس جا رہا ہے وہ اس کیمرے کے ذریعے جا رہا ہے جو بھی آپ یہاں پہ پاسفارٹ انٹر کر رہے ہیں اب اس سے بچ لے کا کیا طریقہ ہے پہلے بعد تو آپ یہاں پہ چیک کر لیں گے کہ اگر اس کیمرہ کوئی یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے یا فوری طور پر بینک والوں کو بتا لینا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پہ کوئی کیمرہ لگا ہوا تو آپ نے اس طرح سے پاسفارٹ انٹر کرنا ہے کہ یہاں پہ ہاتھ دے دینا ہے پاسورڈ ہیکر کے پاس نہ جا سکے اس کے علاوہ ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ بٹن سارے کام کر رہے ہیں اکثر جو ہیکر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کسی بٹن کو وہ پھنسا دیتے ہیں بٹن کو وہ ہینگ کر دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں شاید کارڈ آپ کا پھنس گیا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں وہ ہیکرز کیا کرتے ہیں یا وہ جو جرائیم پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں اس بٹن کو انٹر کر کے اور وہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ نکال دیتے ہیں اور اس کیمرہ کے ذریعے ہونے جو پاسورڈ آپ کا لیا ہوتا ہے اس کو وہ انٹر کر کے آپ کے پیسے نکال لیتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کو کارڈ کر کے کہتا ہے کہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ لاکھ ہو گیا ہے برائیم اہربانی آپ اپنی تفصیلات دیں تاکہ آپ کا کارڈ دوبارہ سے رینیو کر دیا جائے تو برائیم اہربانی آپ اسے کوئی بھی ڈیٹیلز نہ دیں ایسی صورت میں آپ فوراں پہلے متعلق کا بینک کو کارڈ کریں ان کو انفارم کریں کہ اس طرح سے ہمیں کارڈ آئی ہے کیونکہ بینک کا نمائندہ کبھی بھی آپ سے کار کر کے آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے متعلق یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کے متعلق ڈیٹیلز نہیں پوچھے گا